دوستوں گر آپ بھی روحیت شرما کو دنیا کا سب سے خطرناک کھلاڑی مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستوں ٹی ٹوینٹی سیریز میں تو ٹیم انڈیا نے آسانی سے بازی مار لی تو وہیں کپتان روحیت شرما نے اب واپسی کرتی پہلے ونڈے میں لنکا کو کچلنے کے لیے بھارت کی ایک نئی اور بہت خطرناک پلینگ الیون کا اعلان کیا جس میں انہوں نے ایسے چار بھوکے کھنکار شیروں کو دیا پلینگ الیون میں موقع نام سن کر ہی تھر تھر کام اٹھیں گے شریلنگا ہی کھلاڑیوں کے پیر تو آکرکار کن کن کھلاڑیوں پر کپتان روحیت نے جتایا ہے بھروسہ شریلنگا کے لیے کلاف پہلے ونڈے میچ میں کس پلینگ الیون کے ساتھ اتریں گے روحیت اب کیسی نظر آ رہی ہے بھارت کی کھنکھار پلینگ الیون سب کچھ تو ہم آپ کو اس ویڈیو میں ضرور دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے روحیت شرما سورکمار یادو میں کون ہے بہتر کپتان نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ جیتنے کے بعد شریلنگا دورے پر گئی ٹیم انڈیا نے ٹی ٹوینٹی سیریز میں شریلنگا کا تو سوپڑا صافی کر دیا ستاروں سے سجی شریلنگا کو بھارت کے ہیوہ ستاروں نے ہی اپنے سامنے ٹکنے نہیں دیا تو اب بار یہ بھارت کے سب سے بڑے سپرسٹار کی واپسی کی جہاں ٹی ٹوینٹی کے بعد ٹیم انڈیا کو ونڈے سیریز کھیلنی ہے جو بہت جلدی آنے کی دو اگست سے شروع ہوگی اس کے لیے روحیت شرما ورات کولی اور شریہ سیئر سمیتھ سیریر پلیئرز کولمب پہنچ گئے ہیں ٹی ٹوینٹی وشوکب فائنل کے بعد کچھ سمیے کے لیے ایکشن سے باہر رہنے والے ورات اور روحیت ونڈے سیریز میں میدان میں اتریں گے دونوں ونڈے وشوکب دوہزار تیس فائنل کے بعد پہلی بار پچاس اوور میں کھیلتے ہیں نظر آئیں گے اور ونڈے میں دوبارہ ان دونوں مہان کے لادیوں کا کرشمت دیکھنے کے لیے پورا ہندوستان بے قرار ہے کیونکہ ٹی ٹوینٹی میں تو یہ پہلی سنیاز لے چکے ہیں یعنی کی ونڈے میں دوبارہ سے روحیت اور کوہلی کا جلوہ ہمیں دیکھنے کو بہت جلد ملنے والا ہے آپ کی جانکاری کے لیے بتا دے کی ونڈے سیریز کی شروعات دو اگست کو کولمبو میں ہوگی جس کے تینوں میچ آر پریمداسا انٹرنیشنل کرکٹ سٹیڈیم میں کھیلے جائیں گے دوسرا ونڈے چار اگست کو اور سیریز کا آخری میچ ساتھ اگست کو کھیلا جائے گا جیسے کوئی مص تو بلکل بھی نہیں کرنا چاہے گا کیونکہ ٹی ٹوینٹی میں ہونے والی بیززیتی کے بعد شری لنکا کی کرکے ٹیم ونڈے سیریز میں بھارتی ٹیم سے حساب کتاب چھک تک کرنا چاہے گی لیکن دوسری طرف کھڑی ہے ٹیم انڈیا جہاں گاؤتم گمبیر کی لیڈرشپ میں روحیت اور کوہلی پہلی بار کھیلتے نظر آئیں گے ایسے میں یہ دیکھنا کافی دلچسپ رہنے والا ہے روحیت کوہلی اور گاؤتم کومبینیشن ٹیم انڈیا کے لیے کتنا بہترین اور فٹ بیٹھتا ہے اسی لیے یہ ونڈے سیریز بھارت کے بھوش اور ان دونوں کھلاڑیوں کے فیوچر کے لیے بہت امپورٹنٹ مانی جاری ہے اس ونڈے سیریز کا لائف پرسارن دوبارہ سے ڈیڈی سپورٹس نیٹورک پلس کیا جائے گا وہیں سونی ٹین کے چینل پر آپ اپنی ٹی وی سکرین پر اس میچ کا آنند اٹھا سکتے ہیں وہیں یادی آپ کو اس کے لائف سٹریمنگ وہ بھی بلکل مفت میں دیکھنی ہے تو آپ کو سونی لی ویب کا رکھ کرنا پڑے گا جو ایچ ڈی کوالٹی میں آپ کو انڈیا اور شری لنکا کے بیچ سے پہلے ونڈے گھماسان کا پھرسارن کرنے جارہا ہے تو اس میچ کو بلکل بھی مس مت کریے گا کیونکہ یہ میدان اتحاسک ہے یہ جگہ بل لبازوں کے لئے سورگ گھومانی جاتی ہے یہاں کی پرستیتیوں میں لنکا بھی پہلے سے کافی زیادہ مضبوط ہو چکی ہے ایسے میں لنکا جہاں ایک طرف اپنی بے زیدی کا بدلہ لینے کی تلاش میں ہے تو وہیں دوسری طرف روہت نے پہلے ونڈے میچ میں لنکا کی امیدوں پر پانی فیرنے کے لئے ایک نئی رنڈی تھی اور ماسٹر پلین تیار کیا ہے جس کے تحت انہوں نے بھارت کی پلینگ 11 میں ایک ساتھ کئی بڑے بڑے بدلاو کر ڈالیں جس میں ایسے ایسے کھلاڑیوں کو ٹیم میں شامل کیا ہے جسے سن کر تو شری لنکا ہی ٹیم کے پسی نے ابھی سے چھوٹنے شروع ہو گئے ہیں تو چلی اب ہم آپ کو بتاتے ہیں روہت کے دوارہ چنی گئی پلینگ 11 میں کون کون سے کھلاڑی کو ملی ہے جگہ کون ٹیم انڈیا کو بنا سکتا ہے اس سیریز میں بھارت کا چیمپئن سب سے پہلے آپ کو بتا دیں جہاں روہت شرما اوپننگ کرنے کی ذمہ داری شری لنکا سیریز میں شبھومن گل اور اپنے کندھوں پر رکھنے والے ہیں گل نے ٹی روینٹی سیریز میں شاندار پردرشن دکھایا ہے وہیں روہت نے ورلڈ کپ میں بہترین بلے بازی کی اور بھارت کو چیمپئن بنایا اس لیے یہ دونوں کھلاڑی اوپننگ کرتے ہوئے روہت شرما کے ترپ کےک کے ورات کو لی ثابت ہونے والے نمبر چار پر بلے بازی کرتے ہوئے ہمیں سب سے خطرناک بلے باز کیل راہل نظر آنے والے ہیں لمبے زمیں بعد انہیں ٹیم میں موقع ملا ہے اور انہوں نے واپسی کیا اس لیے روہت نے ان سب پر سب سے ادھک بھروسہ جتایا ہے تو وہیں نمبر پانچ کے پائیدان پر وکیٹ کیپر کی بھومکہ میں ہمیں نظر آئیں گے ریشپ پانچ انہوں نے ورلڈ کپ اور پھر ٹی ٹوینٹی سیریز میں شاندار پردرشن دکھایا ہے ریشپ پانچ نے بھی اپنی بلے بازی سے ہر کسی کا دل جیتا لور میڈل آرڈر میں نمبر چھے کے پائیدان پر شیوم دوبے کھیلتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں انہوں نے اپنی بلے بازی سے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں اچھے اچھے گیندبازوں کی دھجیاں اڑا کر رکھ دی تو ایسے میں روہیت انہیں نمبر چھے پر بلے بازی کرنے کے لیے موقع دے سکتے ہیں ساتھ میں گیندبازی بھی کر سکتے ہیں آل راؤنڈ ڈیپارٹمنٹ میں اکشر پٹیل اور واشنگٹن سندر کے روپ میں روہیت کے پاس دو بہترین وکلپ موجود ہیں تو وہیں نمبر نو کے پائیدان پر سپنڈ ڈیپارٹمنٹ میں کلدی بیادف کا ساتھ نبھا سکتے ہیں وہیں روہیت شرمہ نے تیز گیندبازی ڈیپارٹمنٹ میں محمد صراج حرشت رانہ اور عرشدیب کو ٹیم میں رکھا ہے ان تینوں تیز گیندبازوں کی جوڑی پورے ونڈے سیریز میں کمال کا پردرشن دکھا سکتی ہے اسی کے ساتھ حرشت رانہ کو ونڈے میں